جنوربور کے رانجی تھانا سیت نے کپڑا ویہپاری کی ہتیا کا سنسنی کھیج معاملہ سامنے آیا کپڑا ویہپاری کی پتھر سے سر کو چل کر ہتیا کر دی گئی ہے ویہپاری کا شب جی سی ایف فیکٹری کے کھنڈہر میں ملا ہے وقت تک کشناک کپڑا ویہپاری دیپک کلوانی کی روپ میں ہوئی ہے دیپک روزانہ رات نو بجے دکان مند کر کے اپنے گھر جاتا تھا لیکن بیٹی رات دیپک گھر نہیں پہنچا صبح جب اس کی پتھنی اسے ڈھونے نکلی تو ویہد ناثر نگر کے کھنڈہر کے باہر مرتک کا تھیلہ اور چارڈر پڑا ملا اس کی سوچناک آس پاس کے لوگوں اور پولیس کو دی گئی موقع پہنچی پولیس کو کھنڈہر میں دیپک کی کھون سے لطپت لاش ملی ہے پتھر سے اس کا سر کچلا گیا تھا پولیس نے اگیاد کے خلاف ہتیا کا معاملہ درج کیا ہے جو مرتک دیپک کلوانی ابھی تک گیاد ہوا ہے اس کی پتھنی پیتی کل مالی یہاں بیدناد نگر کے پیچھے جو آجاد نگر ہے دندی بستی میں رہتی ہے اور ابھی تک مہلا نے یہ جان کری دی ہے کہ ان کے پتھنی کپڑے کے دکان چلاتے ہیں دو کل پر بھی رات کو نو دس بجے کے اس پاس گھر آجاتے ہیں لگی تل دا بھر میں نہیں آئے تو ابھی جو ہے یہ ان کو کسی طرح سے پتھا چلے گیاد ہوا کہ ان کے پتھنی پر جو ہے باڈی پڑی ہے اور کارن ہی تک گیا تھے کچھ پارے بارے کارن بھی لگ رہے ہیں اور اس چدیگاریوں کو بھی حق کرائے گے سبی موکے پر پہنچ رہے ہیں کاروائی جاری ہے